لیکن اس وصلے کو حل نہیں کیا جا رہا اگر کہنا کہ کوئی سلوشن ڈھونڈ رہے ہیں وہ سلوشن نہیں ہیں وہ کمپنسیشنز ہیں وہ سیچویشن کو مینج کر رہے ہیں پروپلم کو مینج نہیں کر رہے ہیں وہ کس طرح سے مینج کر رہے ہیں میں آپ کو دین چار ایکزامپلز دیتا ہوں انجوئے کیجئے لبرلزم کو کہ لوگوں وہ کہاں پہ لے کے آیا ہے سٹارٹ کرتے ہیں سکینڈی لیویا سے جہاں پہ گورمنٹ نے اناؤنس کیا کہ ہزبنڈ اور وائف کو ہم between them collectively چھے سو کچھ دن ہم چھٹیاں دیں گے اگر وہ اولاد پیدا کرتے ہیں اور یہ چھے سو کچھ دن جو ہم دے رہے ہیں اس میں سے ایٹی پرسنٹ پیڑ چھٹیاں ہوں گی اور آپ کی جو بھی اس کیوں گے واپس آئیں پہلے دن کام بیوا کوئی آپ سے نہیں کچھ رہا اور جب تک آپ چھوٹیوں پہ ہیں ایٹی پرسنٹ آپ کو پیمنٹ دیں گے اس وجہ سے آپ بچے پیدا کرنا بند نہ کر دیں کہ آپ کی جوب کا مسئلہ ہوگا ہم آپ کی ہیلپ کریں گے آپ گیس کر سکتے ہیں کہ اس آئی ڈی کا کتنے پرسنٹ فائدہ ہوا اینیون بھائیوں بھائنوں میں سے کوئی ایک جی ٹوائٹی پرسنٹ ایک اور گیس ٹین پرسنٹ فیفٹی پرسنٹ تھرٹی تھری پرسنٹ اوکے فیہر ناف جسے پنجابی میں کہتے ہیں ٹوائٹی پرسنٹ فرق پڑھنا چاہیے پوشی دس پرسنٹ فرق پڑھنا چاہیے اوکے فیڈی پرسنٹ فرق پڑھنا چاہیے جسے پنجابی میں کہتے ہیں ٹوائٹی پرسنٹ فرق پڑھنا چاہیے کیوں وہ لوگ پاگل ہیں آپ اس کو تو کہہ سکتے ہیں کہ جس کی عمر تیس سال پہنتیس سال ہے اس کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سسٹم میں آج ہو لیکن جو اٹھارہ سال کی لڑکی اٹھارہ سال کا لڑکہ آج ایک اوروی میں شامل ہو رہا ہے وہ آپ بھی بات کیوں مانے گا تو وٹ پوسیبل ریزن اور وہ تو آ رہے ہے تو اگر دو چار چھے لوگوں نے اس سسٹم کو مان بھی لیا تو دو چار چھے پسنٹ بھی شے لوگ ایسے ہیں جن ہدا نہیں اور انڈی بیلنس کوئی فرق نہیں پڑا یہ تھا ایک سلیوشن فیل رشیہ میں وہاں بھی پوپلیشن ڈکلائن کا بہت بڑا پرابلم ہے اگرچہ وہ لبرل نہیں ہیں کومنسٹ ہیں لیکن اس سیکلور آئیڈیا جو ہے کہ یہ پرسنل آلی ہیں اور اس میں بھی وہ بیسیکلی لیپٹ کے ایون لبرل جو ہیں وہ بھی اس معاملے میں وہ سنٹر رو سنٹر لیپٹ پہ ہوتے ہیں رشیہ میں سلیوشن یہ پیش کیا گیا کہ پولگمی ملٹیپل شادیاں ایک مرد کی پانچ شادیاں بائی لو آپ کر دیں اور شادی کے دس سال تک ایبورشن پہ پابندی ہوگی ہماری چار دوں میں تقلیف دیتی تھی اپشنل اور اپنی پانچ کمبلسری تو دس سال نو ایبورشن کوڑا پلاہ ہو جائے کیا ہو رہا ہے بکی کیا ہو رہا ہے خیر اس آئیڈیا کو کسی نے ایک سیپٹ نہیں کیا لیکن رشیہ گورنمنٹ نے ایک اور کام دیا جو کر دیا مدہ ہیروین ایک فوجی عزاز رشیہ میں ہوتا ہے جیسے ہمارے ہمارے ہم غیب مسالت ہیں نشانے حیدر ہیں ہر ملک میں ہوتے ہیں کہ اگر کوئی رشیہ نورت دیورنگ 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 ای وار ایشور سے کسی بھی جنگ میں اگر وہ کوئی ایک سوڑری کام کرتی ہے ماں مدہ ہیروین اس طرح کا خطاب دیا جائے گا کہ اس نے قوم کے لئے بہت کچھ کیا ہے اب رشیہ گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ جو رشیہ خاتون دس بچے پیدا کرے گی اور ان کو رشیہ ویلیوز پر پالے گی پرورش کرے گی اس کو مدہ ہیروین کا عزاز دیا جائے گا کہ ایکسٹرورڈنری کام جو سوڑیلین کے طور پر آپ نے کیا حالت جنگ میں آپ بچے پیدا کریں تو ہم آپ کو دیں ملکم اگرچہ رشیہ لیبرل نہیں ہے لیکن یہ ہیں سلوشن یہ سلوشن نہیں ہے کہ فیملی سسٹم کو مضبوط کرو یہ سلوشن نہیں ہے کہ کلیکٹوزم کی طرف جاؤ اب دی رسپنسبلٹیز کو سنبھالیں بلکہ یہ ہے کہ اس کے اندر سے ہی اپنے حالات کسی طرح سے چاہی کرنے کی کوشش کرو میں جب یوکے میں رہتا تھا میں نے وہاں پہ سارے کام کیے انکلوڈنگ ٹیکسی بھی چلائی اب یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ پاکستانی ہوں اور آپ یوکے میں ہوں اور آپ ٹیکسی نہ چلائیں آپ اپنی ہی قوم میں شرمندہ شرمندہ سے کرتے ہیں جو کہتا پاکستانی ہی ٹیکسی نہیں چلائیں مجھے یاد ہے کہ انکلوڑی کسٹمر میری گاڑی میں بیٹھا انڈیجنس نیٹیو گریڈ جس کو انگورا کہتے ہیں وہ تھا مدرز دے اس دن تھا تو تھوڑا سا وہ ریسیس بھی تھا اس کی باتوں سے مجھے لگ رہا تھا تو مجھے کہتا ہے کہ آج مدرز دے ہے تمہیں پتا ہے یعنی کہ وہ اپنی کلجر سپریورٹی مجھ پہ اسرڈ کر رہا ہے کہ ہم اتنے محذب لوگ ہیں کہ ہم میں ماں کے لیے ایک ڈیریکیٹڈ ڈن ہو رہا ہے تو میں پتا ہے آج مدرز دے ہے کہ تمہیں اتنے فارغ آدمی تمہیں یہ بھی نہیں پتا میں نے کہا جی مجھے پتا ہے تو آگے سے کہتا ہے کہ تم لوگ سیلیبریٹ نہیں کرتے میں نے کہا ہم ہر دو سیلیبریٹ ہیں